ہیلو ایوریون تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جو ایس ایسی کی اور سے جو ویکنسی ہے وہ نکل کر آئی ہے تو اسی کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں جس کے لئے دوستو آلریڈی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آن لائن اپلیکیشن فارم دو اگست دوہزار چوبیس سے سٹارٹ ہو گئے تھے آن لائن موڈ سے پچیس اگست دوہزار چوبیس اس کی لازڈیٹ رہنے والی ہے اور جو فیس کی اگر ہم بات کریں تو یہ آپ آن لائن آپ کو فیس پ رات کے بارہ بجے سے پہلے پہلے تک آپ یہاں پر کیا کر سکتے ہیں فیس جو ہے دوستو پے کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر جو آپ نے فارم جو ہے فل اپ کیا ہوگا دوستو اس میں کوئی کریکشن آپ کرنا چاہتے ہوں گے کوئی صدھار آپ کرنا چاہتے ہوں گے تو اس کے لئے وینڈو یہاں پر اوپن رہے گی دیکھ سکتے ہو یہاں پر چار سپٹمبر سے لے کر پانچ سپٹمبر تک وینڈو اوپن رہے گی آپ یہاں پر کچھ بھی چینجنگ کرنا چاہتے ہیں فارم بیس ٹیسٹ ہے وہ لیا جائے گا تو دیکھ سکتے ہو پیپر فرس کا جو شیڈول ہے یہاں پر سی بی ٹی کا وہ یہاں پر رکھا گیا ہے اکتوبر نومبر دوزار چوبیس میں یعنی اکتوبر اور یا اکتوبر سے لے کر نومبر کے مہینے میں آپ کا جو اگزام ہے یہ یہاں پر لیا جائے گا دوستو اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو اور ابھی تک آپ نے اپلائی نہیں کیا ہے تو ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے دوستو آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں ہم اس میں پوری ڈ اور اس کے علاوہ باقی بھی ساری چیزیں ہم دیکھنے والے ہیں تو آپ بنے رہے ہیں دوستو یہاں پر دیکھیں سٹاف سیلیکشن کمیشن یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جو سسی ہے یہ یہاں پر جو ہے کمپیوٹر بیس اگزام مطلب کنڈکٹ کراتے ہیں یہ اگزام لیتے ہیں سسی والے گروپ بی نون گیسٹیڈ جو پوسٹ ہیں جو جونئر ہندی ٹرانزلیٹر جونئر ٹرانزلیشن آفیسر جونئر ٹرانزلیٹر سینئر ہندی ٹرانزلیٹر اور س پوسٹ ہیں دوستو گروپ بی کی پوسٹ ہیں جس کے یہاں پر اسے کی اور سے یہاں پر جو ہے وہ بھرتی کی جاتی ہے ٹھیک ہے بہت ساری دپارٹمنٹ ان جگہوں پر دپارٹمنٹ جو ہے سنٹر لیول کے دپارٹمنٹ ان میں دوستو آپ کی یہ جو بھرتی ہے یہ کی جاتی ہے ہے ٹھیک ہے نیچے یہاں پر پوسٹ کی ڈیٹیل جو ہے وہ دی گئی ہے جیسے دیکھ سکتے ہیں آپ پر جونئیر ٹرانزلیشن آفیسر کی بات کریں دوستو تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو پی لیول کیا ہے پین تیس زیار چار سو سے لے کر ایک لاہ بار آزار چار سو تک آپ کی جو سیلڈری ہے ملتی ہے آپ کو لیول سکس کے حساب سے اگر آپ سیلیکٹ ہو جاتے ہیں پھر جونئیر ٹرانزلیشن آفیسر کی بات کریں آرم فورسز ہیڈکوارٹر تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اس کے لیے پین تیس زیار چار سو سے لے کر ایک لاہ بار آزار چار سو اس کے لیے بھی سیلڈری رہتی ہے اور سیم اس طریقے سے پھر یہاں پر دیکھیں جونئیر ہندی ٹرانزلیٹر جی ایچٹیز جس کو ہم شورڈ میں بولتے ہیں جونئیر ٹرانزلیشن آفیسر جی ٹی او جونئیر ٹرانزلیٹر ٹرانزلیٹر جی ٹی ویریس سینٹرل گورنمنٹ کی جو منسٹریز ہیں ڈپارٹمنٹس ہیں آہ تو اس میں جو ہے یہ جو پوسٹ ہے آہ جو ہے مطلب نکالی گئی ہے ان کی اور سے اس میں یہاں پر آپ کو پینتیس زیار چار سو سے لے کر سیلڈری جو ہے ایک لاہ بارہ زیار چار سو لپے تک آپ کی سیلڈری رہتی ہے اگر آپ سیلیکٹ ہو جاتے ہیں پھر ہمپر نیکس دیکھ لیجیے سینئر ہندی ٹرانزلیٹر ٹھیک ہے سینئر ہندی ٹرانزلیٹر ہندی ٹرانزلیٹر سینئر ٹرانزلیٹر اس T یا پھر اس T کہہ لیجیے آپ پر دیکھیں اس T تو یہ بھی آہ پر سینٹرل گورنمنٹ کی جو ڈپارٹمنٹس ہے آرگرنیزیشن ہے لیکن آہ مطلب اس میں یہ بھرتی کی جاتی ہے ایسے سیکی کے اور سے تو اگر آپ اس میں سلیکٹ ہو جاتے ہیں سینئر ہندی translator میں تو یہاں پر level 7 کے ساب سے آپ کو سیلری ملے گی 44,900 سے start ہو جائے گی 1,42,400 روپے تک آپ کی سیلری جا سکتی ہے total یہاں پر بتایا گیا ہے ملو یہاں پر جو ویکنسی ان کی اور سے نکل کر آئی ہیں 312 ویکنسی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کس طریقے سے آپ کو apply کرنا ہے تو apply کرنے کے لئے آپ کو جانا پڑے گا ssc.gov.in انہوں نے یہ بتایا کہ آپ کو ویب سائٹ کے اوپر جانا پڑے گا 312 total ویکنسی ہے ان کی اور سے نکل کر آئی ہیں دوستو تو جس کے لئے اگر آپ interested ہے آپ apply کر سکتے ہیں سائیڈ پر جا کر all india level سے سب ایک انڈیٹ یہاں پر apply کر سکتے ہیں آپ season of india ہیں دوستو چاہے کسی بھی یوٹی یا پھر مطلب کسی بھی state سے belong کرتے ہیں تو آپ یہاں پر apply کر سکتے ہیں آپ کی جو age ہے وہ 18 سال سے لے کر 30 سال تک جو ہے وہ 18 minimum اور 30 maximum ہونی چاہئے 182024 کو اگر ایک اگست کو اگست 2024 کو آپ کی age جو ہے دیکھی جائے گی تو 8 رنگ کے کم سے کم آپ ہونے چاہیے یا 30 کے آپ زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ کو اور زیادہ آسانی کے لئے انہوں نے کہا ہے کہ دو دو اگست 1994 سے پہلے کا آپ کا جنمن نہیں ہونا چاہے اور ایک اگست 2006 کے بعد کبھی آپ کا جنمن نہیں ہونا چاہے تو ٹھیک ہے نا تو اس کے between یا پھر یہ جو دی کی دو dates ہیں ان میں اگر آپ کا جنمن ہے تو آپ یہاں پر apply کر سکتے ہیں دوستو دیکھ سکتے ہو نیچے آپ پر relaxation آپ کو دیا گیا ہے SCST والوں کو پانچ سال تک age میں چھوٹ ہے دوستو OBC والوں کو تین سال کی age میں چھوٹ ہے PWD unreserve سے جو آتے ہیں ان کو دس سال کی چھوٹ ہے PWD OBC سے جو آتے ہیں ان کو تیرہن سال کی چھوٹ ہے PWD SCST میں جو آئیں گے ان کو پندرہ سال کی یہاں پر چھوٹ دی گئی ہے اور اس کے علاوہ باقی جو بھی category ہے آپ یہاں پر دیکھ لیجئے گا جو بھی آپ کی category ہے اس حساب سے آپ کو کتنی کا یہاں پر چھوٹ جو ہے وہ دی گئی ہے تھوڑا سا نیچے scroll کرتے ہیں کچھ اور جو important ہے وہ دیکھ لیتے ہیں fees کی بات کریں اب یہاں پر اس سے پہلے qualification دیکھ لیتے ہیں دیکھیں یہاں پر دیکھ لیجئے for the post for post code A to C A to C جو post code ہے مطلب junior ہندی translator junior translation officer junior translator یہ جو postیں ہیں اس کے لیے آپ نے master degree کی ہونی چاہیے ان ہندی میں اور انگلیش آپ کا compulsory subject ایک ہونے چاہیے with english as a compulsory انگلیش جو ہے compulsory ہے اس کے ساتھ ہندی میں آپ نے master degree کی ہونی چاہیے اور انگلیش جو ہے وہ compulsory ہے یا پھر اور میں بتایا کہ elective subject یا پھر as the medium of examination at the degree level یا پھر medium of examination ہے وہ آپ کا degree level پر جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے انگلیش ہونا چاہیے اور اس کے لیے اور میں یہاں پر بتایا گیا ہے کہ یا تو پھر آپ نے master degree کی ہو انگلیش میں اور ہندی آپ کا ایک آل compulsory یا پھر relative subject ہو یا پھر نیچے یہاں پر بتایا گیا ہے یا پھر آپ نے master degree کی ہو کسی بھی ہندی اور انگلیش یعنی اگر ہندی یا پھر انگلیش کے علاوہ کسی ادھر میڈیم سے اگر آپ نے master degree کی ہے تو آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ جو انگلیش میڈیم اور جو ہندی میڈیم اور انگلیش سبجیکٹ آپ کے ہونے چاہیے سمجھ میں آرہا نا بس یہ چیز ہے اور میں آپ کو اسی طریقے سے دیکھتے رہنا ہے اور میں یہاں پر بتایا گیا ہے master degree آپ نے کی ہونے چاہیے جو ہے پھر یہاں پر جو ہے وہ ہے پوست جو ہے اتنا ہو گیا دوستو پھر مانگا گیا ہے اگر انگلیش میں مانگا گیا ہے تو ہندی آپ کا سبجیکٹ ڈگری لیول چاہیے آپ نے پڑھا ہونا چاہیے بس اس طریقے سے آپ کو یہاں پر دیکھنا ہے تھوڑا سا نیچے سکرول کرتے ہیں کس طریقے سے اپلائی کرنا ہے وہ یہاں پر پھر سے بتایا آپ کس طریقے سے اپلائی کرنا ہے سا سا جانا یہاں پر جا کر جو ہے آپ اپنے اپلیکیشن فارم سبمیٹ کرنا اگر آپ انٹرسٹی ہے تو آپ فارم کو سبمیٹ کر لیجی گا ٹھیک ہے فیس کی بات کریں تو یہاں پر 100 روپیز یہاں جنرل سے اگر آپ آتے ہیں فیس آپ کو پی کر نہیں ہے فارم کی لیکن اگر آپ مین ہیں کنڈیڈیٹ یا سی میں آتے ہیں یا پی و بی ڈی میں آتے ہیں ٹھیک ہے یا ایک سی مین ہیں تو ان کو یہاں پر کسی طرح کی فیس نہیں پی کرنی ہوتی ہے فری ہے کس طریقے سے جو بھی ہنڈرڈ روپیز جن کو بھی ہنڈرڈ روپیز پی کرنے ہیں تو کس طریقے سے ان کو پی کرنے ہیں وہ آن لائن موڈ سے پی کر سکتے ہیں جیسے ہیم یو پی آئی سے کر سکتے نیٹ بینکنگ سے یا پی یا ماسٹر کارڈ یا میسٹرو یا پھر روپی ڈیبیٹ کارڈ سے یہ پی کر سکتے ہیں آٹھائیس سوری چھبیس آٹھ دوہزار چوبیس رات کے بارہ وجہ تک آپ جو ہیں اس کے علاوہ وینڈو یہاں پر جو ہے جو ہے اوپن رہ گئی میں نے پہلے سے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کاریکشن فارم میں کرنا چاہتے اس کے علاوہ سینٹر کی بات کریں تو دیکھیں آپ کون کون سے جگہ ہیں تو یہ لگ بھارت کے ہر ایک جو یو ٹی ہے وہاں پر جو ہے جو بھی جگہ ہے وہاں کے لئے آپ جو ہیں سینٹر کو چوز کر سکتے ہیں پھر یہاں پر دوستو سکیم آف ایگزام ایشن ہے مطلب جو آپ ایگزام دوگے اس میں کتنا کیا questions پوچھے جائیں کہاں سے پوچھے جائیں گے وہ یہاں پر بتایا گیا دیکھیں یہاں پر جو ایگزام ایشن ہے دوستو ایگزام 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 کے لیے اس طریقے سے پیپر سیکنڈ کی بات کریں یہ ڈسکریپٹیو ہوتا ہے اس میں ٹرانزلیشن اور ایسے ہوتا ہے اور یہ دوستو مارکس کا ہوتا ہے اس کے لیے بھی دو گھنٹے کا ٹائم دیا جاتا ہے یہاں پر کرنے کے لیے اور پیپر فرس یہاں پر بتایا گیا ہے کہ یہ ایگزام چوائس ہوں گی جس میں سے آپ کو آنسر دینا ہوتا کہ چار میں سے کون سا آپ کو لگتا ہے کہ آنسر ہے دیکھیں یہاں پر نیچے یہاں پر لکھا گیا ہے اگر آپ پیپر فرس میں کسی بھی رانگ آنسر دیتے ہیں آپ کے مائنس کیے جائیں کتنے 0.25 یہ آپ جائیں گے آہ آپ دھیان رکھو گے جب بھی آپ آنسر دوگے تو بڑے سوش سمجھ کر رہی آپ آنسر دیجے گا کیونکہ آپ کے مائنس نہ ہو جائیں اس چیز پھر یہاں پر جو ہے دیا گیا پی پی پر فرس دی قویس ڈیزائن ٹو ٹیس ٹی ٹی لینگویج لیٹریچر مطلب یہاں پر دیکھیں جو پیپر فرس ہوگا کمپیوٹر بیس ہوگا اس میں جو ہے وہ ٹیس آپ سے لیا جائے گا پوچھے جائیں گے تاکہ آپ کو یہاں پر کیا ہو لینگویج لیٹریچر کا آپ کی آپ کا لیٹریچر کریکٹ یوز آف ورڈ کا آپ کو مطلب پتا ہو اور نولیج ہو اس کا ٹھیک ہے پھریز ڈ ایڈیم 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 ایڈیویج آیڈیویج کریکٹ کریکٹ لیٹریچر ٹھیک یہ آپ کے پاس آیڈیویٹی ہونی چاہی کہ آپ لینگویج کو کریکٹ آیڈیویج پیپر کنٹین ٹو پیسیج تو دو پیسیج ہونگے اس پیپر میں ٹرانزلیشن کے لیے ایک پیسیج ہوگا پر ٹرانزلیشن پر ہنڈی ٹو انگلیش ہنڈی سے انگلیش آپ ٹرانزلیشن کرنا ہے اور ایک پیسیج ہوگا جس میں آپ کو انگلیش ٹو ہنڈی آپ کو ٹرانزلیشن کرنا ہے ایسے ایسے ہنڈی 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 انگلیش تو ایک ایسے ہوگا ہنڈی اور انگلیش میں اس سے کیا ہنڈی ٹرانزلیشن سکیل اور ایسیج لیٹیو رائیٹ اس ویل اس کمپریہنڈ د ٹو لینگویج کریکٹ لی پیسیج دی پیپر ویل بی کانسسٹینٹ ویل د ایجوکیشن کولیفکیشن پریسکرائب دیکھ لیجی گئے ڈیگری اور جو بھی کولیفکیشن آپ کی ہے جس بیس پر یہ پوست نکالی گی اسی لیول پہ ہی آپ کو یہ پوچھا جائے گا ٹھیک تھوڑا سا نیچے scroll کرتے ہیں کچھ اور دیکھ لیتے کہ ہم سے کوئی اور چیزیں نہ چھوٹ گئی ہو تو دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا نیچے کافی لمبا نوٹیفکیشن ہے تو لگ بگ تو ہم نے ساری چیزیں جو ہے وہ کور کر ہی لی ہے اس کے اب یہاں پر کچھ ڈیٹیل میں لکھا ہے کہ آپ دیوائس وہاں پر لے نہیں جانا ہے تو یہ تو دوستو آپ جانتے ہی ہوں پھر بھی اگر آپ پر پڑھنا چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ اس پہ اور بھی جیدہ ویڈیو بنے تو آپ مجھے کمنٹ کے ذریعے بھی بتا سکتے ہیں یا جس بھی ٹوپک پر آپ کو ویڈیو چاہیے ہوگی آپ مجھے کمنٹ کے ذریعے بے ہچک دوستو بتا سکتے ہیں دوستو میں ہوت کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کلیر ہو چکی ہوں گی سو تینک کی ویری مچ